سدائی حق کشمین نیوز کے ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران عباسی تحریک انصاف نے علماء مشاہد کی نشست پر ایک درویش کو نامزد کر لیا پیر مزر سہید شاہ کون ہے اور اتنی اہمیت کیسے اختیار کر گئے اس خبر کی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں آل جمع کشمیر جمعیت علماء اسلام آزاد کشمیر کے سرپرست آلہ پیر مزر سہید شاہ کو پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر کی علماء مشاہد کی نشست کے لیے نامزد کر دیا گیا ان کا تعلق آل جمع کشمیر جمعیت علماء اسلام آزاد کشمیر سے اور وادی نیلم لواد بیلا سیری سے ان کا تعلق ہے آل جمع کشمیر جمعیت علماء اسلام جو مولانا سحید یوسف سے اختلاف کے بعد قاضی محمود الحق اشرفی نے بنائی اور خود اس کے مرکزی صدر ہیں حالیہ الیکشن میں آل جمع کشمیر جمعیت علماء اسلام نے جب ایک پریس کانفرنس کے ذریعے تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد کیا تو میڈیا پر بڑی پیزرائی ملی اور مولانا فضل رحمان کی جماعت کے حوالے سے قیاس آرائیاں شروع ہونے لگیں کہ جمعیت علماء اسلام نے تحریک انصاف سے اتحاد کر لیا حالانکہ قاضی محمود الحسین اشرفی نے چار سال قبل جمعیت علماء اسلام آزاد کشمیر سے اختلافات کی بنیاد پر اپنی الادہ جماعت کا قیام عمل میں لائیا اور آل جمع کشمیر جمعیت علماء اسلام کا قیام عمل میں لائیا اور پیر مذر سحید شاہ سرپرستِ آلہ کی ذمہ داریاں دیں پیر مذر سحید شاہ کے نانا پیر غلام مصطفی شاہ مرہوم سری نگر اسمبلی کے ممبر رہے ہیں پیر مذر سحید شاہ کچھ عرصہ پہلے مسلم کانفرنس کے ٹکٹ پر پارٹی سے الادہ ہوئے لیکن چند دین بعد دوبارہ رجوع کر لیا آزاد کشمیر علماء مشاہد کی نشست پر 1991 میں مجاہد اول صدار عبدالقیوم ہن مرہوم ممبر اسمبلی بنے اس طرح 2001 سے لے کا 2016 تک پیر اتیکر رحمان فیض پوری رحمت اللہ علیہ مشاہد کی نشست پر فائز رہے 2016 سے 2021 تک پیر علی رضا بخاری آستان علیہ بسان شریف علماء مشاہد کی نشست پر ممبر اسمبلی فائز رہے 25 جولائی کو ہونے والی حالیہ الیکشن کے بعد علماء مشاہد کے نشست پر مضبوط امیدوار صدر علماء مشاہد ونگ آزاد کشمیر پیر سید عارف حسین شاہ گلانی آستان علیہ پیناک شریف و سابق ممران اسمبلی پیر علی رضا بخاری آستان علیہ بسان شریف مضبوط امیدوار کے طور پر سامنے آئے لیکن آزاد کشمیر آل جمعہ کشمیر جمعیت علماء اسلام آزاد کشمیر کے مضبوط دڑے اور سجادہ نشین جاگ شریف میاں شفیق جاگوی کی بھی حمایت حاصل ہے پاکستان میں جائیت علماء کرام میں ان کا اچھا اثر اور سوخ ہے اس طرح جب جمعیت علماء اسلام پاکستان آزاد کشمیر کے امیر مولانا فضل رحمان نے جب نیلم کا دورہ کیا تو اس وقت مولانا فضل رحمان پیر مزر سہید شاہ کے مہمان بنے تھے گزشتہ روز پیر مزر سہید شاہ کے کاؤزات نامزدگی سکٹری جنرل تحریک انصاف نوم انتحب ملے ماجدہان اور جاویڈ بٹ نے جمع کرائے پیر مزر سہید شاہ نے نوم لیگ چھوڑ کر تحریک انصاف میں شامل ہونے والے پیر علیہ رضا بخاری اور صدر علماء مشاہد ونگ کے صدر پیر سید عارف حسین شاہ گلانی کی امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے واضح رہے کہ آزاد کشمیر قانون ساز اسیملی میں مقصود نشستوں کے معاملے میں پی ٹی آئی علماء مشاہد ونگ کانسل آزاد کشمیر نے مرکز کا فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا ہے